کرتے رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے اکثر مجھے ایمیل آتے ہیں فون کالز آتے ہیں بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سینس میں اور لوگوں کے فائدہ کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی اور میں نے کیا تھا سوال ایسا نہیں ہے آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں ہزاروں ایمیل آتے ہزاروں کال آتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ہی مطلیز کو کومن کوششن ہوتے ہیں ہزاروں لوگ جیسے سوال بھی کرتے ہیں تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے چونکہ آپ لوگ بھی سنٹے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بتانے ہیں کتنے ہزار لوگ سکار سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرم کا بہت چھوٹی ہے کیا میرا نکاح درست ہے ایک کومن کوشن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو میں جنرلی ان کو آس کرتا ہوں تو میں پتا کیسا چلا تو وہاں یہ شرم کا چھوٹی ہے کس نے بولا تم کو دیکھئے اگر کوئی کہا ہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی کومن ہے کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرم کا چھوٹی ہے تو میرا بیسک کوششن ہے کس نے کہا آپ سے یہ دیکھیں نوجوانوں کی سوالات ہیں اس لئے میں کوئی جواب دینے کوشش کر رہا ہوں یہ میری خواہشات نہیں ہیں کس نے کہا آپ سے تو اس کا یہ کہاں سے شروع مالو آپ کو آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی آپ نے تصاویر دیکھ لیے ہوں گے یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو دکھا دیے گئے کچھ کو دکھا نہیں ہوں گے اچانک نظر پڑ گئی اب نظر پڑھنے سے کیا ہوتا یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے سمجھ لیجئے ایک میکزین تو کوئی بری نظر پڑ گئے اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی اب وہ اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے اس اور یہ سوچ رہا ہے شاید تو دیکھئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو ٹھیک ہے تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈازنٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبی اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اگر ٹو اینہ ہاف انچ دھائی انچ یا اس سے زیادہ یا ٹو انچ سے ابہ ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذتے سیکس کا بینیفیٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کومن کوشن لوگ کرتے ہیں یہ اس برائی کے وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے چکریں مجھ جائیے جو پتہ نہیں انیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں اور آج دنیا میں سب سے بیگس جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوئیز ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو بتا دی گا تم اس لائقی نہیں ہوئی عمل کرنے کے اس لیے کہ اس کے لیے تو یتنا چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے اور قومیں تو برباد ہوئی کہ ان کو تو چھوڑی دیجئے آپ امت مسلمہ کا نوجوان بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ سب نکالی اپنے ذہنوں سے یہ سب فطری عامال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا ایک بار ایک ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے اس نے بی بی عورت سے نکاح کیا اس کا کیا معاملہ ہے اللہ تو اس سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں تو ایک فریق سالیس بنایا تو کہا نہیں تو پھر تو بیچ میں کیوں پڑھتا ہے جب وہ راضی ہے اور یہ راضی ہے تجھے کیا کرنا ہے اس سے what you have to do تم کو کیا کرنا ہے اس سے ٹھیک تو وہ خامو جو رہے میں نے کہا اسے سوال نہیں کرنا چاہے کسی کسی عام زندگی کی تعلق آپ سے پوچھا اس نے نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق سا ٹھیک تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا یاد رکھے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجئے سیکنڈلی نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی اب اس کے لیے جو ہے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرام چلائے جا رہے مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے مختلف پروگرام چل رہے تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھیچ کر لمبا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ایک ایسا آزا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے جنسی خیالات کے وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا یاد رکھی ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسائس سے بڑا کر سکتے ایکسائس سے بڑے ہو سکتے ٹرائسس بڑے ہو سکتے شرمگاہ نہیں ہو سکتے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے یا ادھر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر دال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے ملتقلی آپریشنز کیے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھیں گے بالخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے ہے یورپ ہے امریکہ ہے ان کو سمجھیں گے بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک تو اس چکر ہیں بالکل مت جائیے سب چیزیں کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایمپلانس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے درکی یہ سمپل ہے نیچرل اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کسی کو کچھ دیکھنے کی اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے سیوائے اس کے کہ جس کو بیماریاں ہوں یا جو ابنورملیٹیز ہو وہ ایک الگ چیز ہے یادرکی اس کی بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے گے لیکن بہرحال یہ ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے